اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یحسین آپ سب نے پڑھی ہے اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرِيَةِ اِذْ جَاءَ هَلْ مُرْسَلُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اس بستی کی مثال دیجئے اِذْ جَاءَ هَلْ مُرْسَلُونَ جب ہم جب ان کی طرف اللہ کی طرف سے یہ نہیں کہا اِذْ جَاءَ هَلْ جَاءَ هَلْ رَسُولِ نہیں کہا جَاءَ هَلْ مُرْسَلُونَ جب اس بستی کی طرف رسول آئے یعنی ایک سے زیادہ اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ اِثْنَئِينَ پھر اللہ کہہ رہا ہے ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہم نے اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ اِثْنَئِينَ ان کو یہ بھی بتائیں کہ ہم نے ان کی طرف دو بھیجے دو رسول بھیجے فَقَذَّبُوْهُمَا تو اس بستی والوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کو چھٹلا دیا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ اس کا مطلب ہے میں نے اقرات میں غلطی کیا فَعَزَّزْنَا ہُم نہیں ہے فَعَزَّزْنَا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ پھر ہم نے پھر ہم نے وہ جو پہلے جو دو رسول تھے ان کو مزید عزت بخشی فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ پھر ہم نے عزت بخشی ان کو کس کے ذریعے بِثَالِث تیسرے کے ذریعے تیسرے رسول کے ذریعے فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں یہاں پہ جو رسول کا ذکر ہے نا یہ رسول جیسے ہم نے لاست اس میں بتایا تھا جمعہ کے خطبے میں ایک رسول وہ ایک رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے کہ رسول ایک شریعت لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول کا مقام فضیلت زیادہ رکھی ہے اور جو نبی ہوتے ہیں وہ کسی رسول کے شریعت کو آگے لے کر چلتے ہیں لیکن رسول کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی استعمال کیا ہے بعض وقت فرشتوں کے لئے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بھیجا تب بھی رسول کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس میں نبی بھی آ سکتے ہیں رسول بھی آ سکتے ہیں مجدد بھی ہو سکتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ایک پوائنٹڈ میسیج لے کر آئیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ وہی والا لگ رہا ہے کہ اس سے رسول ضروری نہیں ہے کیونکہ رسول تو شریعت لے کر آتے ہیں وہ پھر ایک ہی ہوگا اگر دوسرے آئیں گے تو نبی ہوں گے تو یہاں پہ رسول زیادہ رسولوں کا ذکر ہوا ہے تو اس کا مطلب ہوا ہے کہ وہ انبیاء تھے انبیاء بھی ہو سکتے انبیاء تھے کیونکہ پچھلے دور میں انبیاء ہی ہوتے تھے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل میں پیدر پید نبی آتے تھے جو حضرت موسیٰ کی شریعت کو لے کر چاہ رہے ہیں جو دعود علیہ السلام کے اوپر جو زبور اتری تھی اس کو لوگوں تک سمجھا رہے ہیں پہنچا رہے ہیں تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے نکڑ پہ اللہ تعالیٰ ایک اصلاح کرنے والے کو بھیج دے گا جس کو ہم مجدد کے نام سے جانتے ہیں اب وہ کسی کو پتا نہیں ہوتا وہ راز ہوتا ہے بعض اوقات پتا بھی چل جاتا ہے لیکن وہی شخص جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس کے اوپر اس کا راز کھولا ہے وہی جانتے ہیں کہ مجدد کون ہے تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب مجدد اس دنیا سے گزر جاتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ مجدد تھے پھر بھی گمان ہوتا ہے جب تک کہ کنفارم نہ ہو جائے جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے جب اس دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تجدید کا اتنا بڑا کام لیا سید مدودی ہیں علامہ اقبال ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ہوتے ہوئے اکثر لوگوں کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ مجدد تھے بعد میں پتا چلتا ہے تو یہ بھی میں اپنے گمان سے بتا رہا ہوں کنفرمیشن سے نہیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہے ان کے کام سے اور امت کے اوپر ان کے کام کے امپیکٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ یقینا مجدد تھے اور وہ باتیں بتا گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص علم کے علاوہ نہیں پتا چل سکتی لوگوں کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس بستی کے مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے جس میں ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے نبی بھی ہو سکتے ہیں ایک رسول اور زیادہ نبی بھی ہو سکتے ہیں اور مجددین بھی ہو سکتے تھے لیکن بہرحال ایسی بات نہیں ہے کہ پچھلے امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے والے انبیاء کے علاوہ نہیں بھیجے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے سورہ لقمان قرآن میں موجود ہے ان کا نام موجود ہے لیکن ان کو نبی نہیں سمجھا جاتا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو اصلاح کرنے والا بھیج سکتا ہے حضرت خضر علیہ السلام ان کو بھی نبی سمجھا نہیں جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج دیا کہ ان سے علم سیکھ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے تو بنی اسرائیل میں ایسے ہوا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں ایسا ہوا کہ انبیاء ہی آتے تھے اصلاح کرنے والے اس کے علاوہ عمتوں میں انبیاء کے علاوہ بھی اصلاح کرنے والے آتے رہتے تھے یہ سب رسول کا ورڈ ان سب کے لئے آ جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رسول اس سینس میں تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھیجے گئے مطلب اللہ کی طرف سے اصلاح کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں خیر تو اب جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اِذَرْ صلی اللہ علیہِ مُسْنِعِن دونوں کو جھٹلا دیا اس بستی کے لوگوں نے فَعَزَّزْنَا بِسَالِسِن پھر اللہ نے تیسرے کو بھیجا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ان تینوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بے شک ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں بے شک ہم جو بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا بستی والوں کی سمجھ میں بات نہ آئی انہوں نے جھٹلا دیا انہوں نے کہا کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو سوائے اس کے کہ ہمارے جیسے انسان بشر وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْنِ اِنْا أَنْتُمْ إِلَّا تَقْزِبُونَ اور پھر ان بستی والوں نے کہا کہ جو اللہ ہے رحمان ہے وہ کچھ بھی نہیں نازل کرتا اس نے کچھ بھی نہیں بھیجا تم لوگوں کو کچھ نہیں پتا اِنْا أَنْتُمْ إِلَّا تَقْزِبُونَ تم لوگ جھوٹے ہو ان تینوں کو جھوٹا کہ دیا ان بستی والوں نے اب اس ٹون سے پتا چل رہا ہے وہ تینوں ایک ہی وقت میں موجود تھے اور اس کی مثال پہلے بھی انبیاء کے یہ تو مرسلون کا ذکر ہے نبی بھی ہو سکتے ہیں کوئی اصلاح کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں رسول بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں انبیاء کا بھی پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی تھی کہ میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دے میرا ساتھی میرا ہلپر بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ تو انہوں نے ان مصلحین نے اصلاح کرنے والوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ لَمُرْسَلُونَ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اپنی طرف سے نہیں بات کرتے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کے بعد کھلی کھلی پہنچا دیں ٹھیک ہے قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَدَابٌ عَلِيمٌ تو بستی والوں نے کہا کہ ہم تمہیں بدنصیب منحوس سمجھتے قَالُوا إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ ہم تمہیں منحوس سمجھتے بستی والوں نے ان رسولوں کو کہا لَإِلَّمْ تَنْتَهُ اگر تم یہ کام نہیں چھوڑو گے اللہ کی طرف بلانے والا اصلاح کرنے والا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ہم ضرور تمہیں پتھر مار کے سنگسار کر دیں وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَدَابٌ عَلِيمٌ اور تمہیں ہم سے بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچے گی اور ضرور پہنچے گی یہ بستی والے رسولوں کو کہہ رہے ہیں یعنی اصلاح کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں اب آگے سے انہوں نے مسلحین نے جواب دیا قَالُوا تَوْئِرُكُمْ مَاكُمْ آئِنْ زُكِّرْتُمْ یہ ٹون دیکھیں آئین زُكِّرْتُمْ تمہیں پتہ ہو اب یہ رسول آگے سے جواب دے رہے ہیں قَالُوا تَوْئِرُكُمْ مَاكُمْ آئِنْ زُكِّرْتُمْ اگر تمہیں پتہ ہو تو تمہاری نحوصت تمہارے اپنے ساتھ ہو تو تم خود منہوص ہو یہ رسول آگے سے جواب دے رہے ہیں بَلْأَنْ تُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ بلکہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم حد سے ہی زیادہ بڑے جانے والے ہیں پھر یہیں تک بات نہیں رہی وَجَا مِنَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُنُ يَسَعَ قَالَ يَا قَوْمِ التَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اب اس بستی کے کسی کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے ان کو آ کر کہا کہ قَالَ يَا قَوْمِ التَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اے میری قوم اللہ کی طرف سے جو اصلاح کرنے والا بھیجا جا رہا ہے تمہاری طرف اس کی اتباہ کرو اتبعو مَلَّا يَسْعَلُكُمْ عَجْرًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور ان کی اتباہ کرو یہ تم سے کوئی فی چارج نہیں کرتے مَلَّا يَسْعَلُكُمْ عَجْرًا یہ تم سے کوئی ریوارڈ نہیں مانتے وَهُمْ مُحْتَدُونَ یہ ہدایت یافتہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے جب رسولوں کو انہوں نے منوس کہا تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں جو بھی مسلحین تھے ان کو بھی اجازت دی تو انہوں نے جب کہہ دیا کہ قَالُو تَعِرُكُمْ مَاكُمْ مَاِنْ ذُكِّرْتُمْ تم خود منوس ہوگر تمہیں پتا ہوتا جب ایسی بات کوئی کہہ دے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بندے تو پھر ایسی قوم کو عدائت نہیں ملتی اس کے اوپر بدبختی لکھ دی جاتی ہے اور وہی ہوا بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر پورا بتایا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِمْ مِنَ السَّمَائِ وَمَا كُلْنَا مُنزِلِينَ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں اس قوم کے اوپر کوئی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں بڑھی بس ایک زوردار چیخ یا دھماکہ ہوا اور سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹا کر بھجا کر رکھ دی بستی ختم کر دی گئی جب انہوں نے بات نہیں مانت تو اکثر لوگ یہ سوال آج کل بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ امام مہدی آگئے ہیں تو ہم نے تو ان کو بھی نہیں مانا تو ابھی آپ نے نئی بات چھوڑ دیا کہ خلافت یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے خاص کر اکثر ایسے ہوا ہے پہلے تو کوئی بھی نہیں مانتا تھا اب بہت الحمدللہ بہت زیادہ لوگ آگئے ہیں جو محمد قاصب بن عبدالکریم کو ریالائز کرتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہوں گے لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے دو ہزار اٹھارہ میں میں محمد قاصم اور ان کے ساتھ کچھ ایک دو لوگ تو پہلے سے کچھ یہ ان کے خواب لوگوں تک پہنچا رہے تھے لیکن مجھے دو ہزار سترہ کے آخر میں یا اٹھارہ کے میڈ میں اس طرح اٹھارہ میں میرے خیال میں ہاں اٹھارہ میں مجھے ان کا پتا چلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی میں اس وقت ان کی بات لوگوں تک پچھانا شروع کر دی میری آئیٹی کا ہلکہ تھا فالورز تھے کچھ سوشل میڈیا پہ بھی ان تک بھی میں نے اپنے انہی پیجز کو یوز کرنا شروع کر دی الحمدللہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس کو اپنی فیلڈ میں یوز کرنا ہے یا میں آرڈینس لوز کروں گا وہ جو بھی ہوا تو دو ہزار اٹھارہ سے لے کر اکیس تک جیسے تیسے کبھی کم کبھی زیادہ اس کام کو اللہ کی توفیق سے میں کرتا ہے رہا بیچ میں کچھ بریک بھی آئی لیکن دو ہزار اکیس میں جب پہلی دفعہ اللہ کے حکم سے اللہ کی توفیق سے جب پہلی دفعہ میں نے یہ آ کر کھل کے کہا کہ محمد قاسم ہی امام مہدی ہوں گے تو ان کے اردگرد جو لوگ تھے ان کی طرف سے سب سے زیادہ مجھے مخالفت عام لوگوں کی طرف سے تو بعد میں آئی بات زیادہ مخالفت مجھے ان کے ساتھ اردگرد جو موجود لوگ تھے ان کی طرف سے دیکھنے کو مجھے اور ایک شخص تھا اس نے تو بہت ہی زیادہ لوگوں کو جمع کر کر کے بار بار الگ ان کے گروپ بنائے ان کو بار بار کہے کہ عویس کو روکیں عویس کو روکیں عویس غلط کر رہا ہے محمد قاسم کو ان کے خواب پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے عویس جو ان کو امام مہدی کہہ رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے تو اب یہ بات میں نے پہلے کبھی شاید نہیں بتائی سوشل میڈیا پہ میں ابھی پھر بتا دیتا ہوں کہ پھر محمد قاسم کو خود خواب آیا تھا اس بارے میں کہ وہ جو شخص تھا اس کے بارے میں کہ یہ دجال کا دجال کا وہ ہم نے ٹرانسلیشن اس کی یہ کی تھی انگلیش میں کہ دجال کا مینین ہے یعنی کہ دجال کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اس لیے وہ مخالفت کر رہا ہے ویس کی کہ یہ محمد قاسم کو محمدی نہ کھا جائے اور وہ جو میں نے کہا تھا نا اس وقت چاہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ہر بات بتانے کی نہیں بھی ہوتی یہ کافی ہوتا ہے کہ جو حق بات ہے بتا دی جائے اس میں بڑائی والی الفاظ کو اس طرح کے دعوے کرنا کہ جی نہیں مجھے یہ مجھے وہ فلان مجھے یہ بشارت تو مجھے وہ یہ غلط ہوتا ہے پس اتنی بات تھی کہ اپنی طرف سے نہیں کہی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے پرابر اس کی پھر تائید دکھائی بھی محمد قاسم کو بھی اور پھر محمد قاسم بھائی نے پھر مجھے ایک اور خواب بھی سنایا یہ پبلک نہیں ہوا پہلے لیکن ابھی سن لیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی کہ اویس نے ٹھیک کیا ہے یہ سن لیں آپ لوگ بات لیکن آپ لوگ جو بھی اس وقت گروپس میں وٹسیپ پہ ادھر ادھر موجود تھے اس وقت دوزار اٹھارہ سے اکیس تک کافی لوگ جمع ہو گئے تھے انہوں نے مجھے یہ ہی کہا کہ اس کو گروپ سے نکال دیں اس کو الگ کر دیں پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ بلوک کیا گیا بڑا کچھ ہوا کچھ گروپس سارے تھے ان کے آئیڈمن تھا میں وہ سارے گروپ سے بھٹا دیا گیا مجھے بہت بڑی کیمپین چلائی لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ دو ہزار تئیس کے میڈ میں محمد قاسم بھائی کے جب جلسے شروع ہوئے تو اس میں آخری جلسہ یا اس سے پہلے غالبا وہ سٹیج پہ موجود تھے اور ان کو امام مہدی کا آ گیا آپ سب نے دیکھا ٹھیک ہے انہوں نے وہ خود دعویٰ نہیں کرتے لیکن ان کو بھی یہ بات پتا ہے کہ وہ ہی امام مہدی ہوں گے مستقبل میں وہ دعویٰ نہیں کرتے انکار بھی کرتے ہیں کیونکہ امام مہدی کی نشانی ہے ایسی ہی ہونا ہے ان کے انکار کرنے سے رکھ تو نہیں جائے گا اللہ نے جو چیز کرنی ہے وہ کر کے رہنی ہے یا میرے کہنے سے وہ نہیں ہو جائیں گے اللہ نے اگر ان کو امام مہدی بنانے ہے تو وہ بن کے رہیں گے تو اب دوزار اکیس سے لے کے تئیس سال کا سفر ہمارے لئے تو مشکل ہی ہے ہم تو جو جو لوگ اللہ کے رستے میں چلتے ہیں ان کا رستہ تو کانٹوں سے بھرا ہی ہوتا ہے لیکن ایونچلی وہ بات اللہ نے پروف کی کہ وہ بات صحیح تھی لوگوں نے مخالفت کرنا چھوڑ دی امام مہدی بلی بات پہ ایسے ہی ہوا تو یہ اللہ تعالی کا طریقہ ہے اللہ تعالی یہ چیز کرتا رہتا ہے جیسے ان انبیاء اور رسولوں نے یا مسلحین نے کہا تھا نا کہ انہا علیکم لم ارسلون کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو بات بتاتے ہیں اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے پوائنٹڈ ہیں تو آپ کے اس بھائی نے بھی جو بات کہی تھی نا کہ اللہ کی قسم جب میں بلا رہا ہوتا ہوں ازان کے لئے تو میں نہیں بلا رہا ہوتا اللہ تعالی بلوارا ہوتا ہے میری ازان نہیں ہوتی اللہ کی ازان ہوتی ہے تو میرے لئے وما علینا اللہ البلاغ المبین میرے لئے تو اتنا ہی ہے کہ میں صرف بتا دو مجھے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں ہے مجھے خواب آیا یا کیا ہوا یا کچھ ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی مجھے کیا ضرورتیں پروف کرنے کی اگر بات سچی ہوتی ہے تو اگر میں دوزار اکیس میں ثابت کرنے لگ جاتا تو تئیس جس نے ماننا تھا مانا جس نے نہیں مانا تھا نہیں مانا دوزار تئیس میں وہ بات اللہ نے ثابت کر دی اسی طرح اب آ کے میں لے کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں نہیں یہ ہوں ہے ہوں ہے ایسے مجھے ہوا فلان ہوا نہیں غلط ہے میری کوئی اوقات نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی علم ہے آپ کے سامنے آیتیں بھی میں دیکھ کے پڑھتا ہوں حدیث کے ریفرنس بھی مجھے یاد نہیں ہوتے وہ بعد میں سکرین پر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے ان کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول کرے وہ سکرین پر چال رہے ہوتے ہیں تو نہ میرا حفظہ اتنا ہے ابھی سورہ یاسین میں غلطی کر گیا کچھ نماز پڑھاتے ہوئے تو نہ ہی میرے کوئی عمال ایسے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ پتہ نہیں مجھے بڑا وہ آتا ہے یہاں پہ وطر چھوڑ کے جاتا ہوں کہ صبح اٹھ کے تحجد کے ساتھ پڑھوں گا صبح تحجد بھی رہ جاتی ہے وطر بھی رہ جاتے ہیں تو میں یہ کہوں کہ میں کوئی بہت وہ کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے تو اگر تو بات سچی ہے اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا اگر بات نہیں سچی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ بات نہیں سچی کسی نے قادیانی نے کہا نا کسی مسلمان کو کہ تم مرزا قادیانی کے بارے میں استخارہ کر لو کہ وہ نبی ہے یا نہیں اس بندے نے جا کے استخارہ کر لیا اس کو خواب میں آ گیا کہ وہ نبی ہے اب وہ بڑا پریشان ہوا بہرحال کسی سے علم والے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو یہ کیسے ہوا تو اس شخص نے علم والے نے سمجھایا اسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان ماننا دل و جان سے یہ ایمان ہے اگر اس میں شک میں پڑ گئے تو ایمان چلا گیا تو جب تم نے استخارہ کیا تو تمہارا ایمان تو ضائع ہو چکا تھا تم شک میں تھے نا تب ہی تم نے استخارہ کیا جب ایمان چلا گیا تو پھر تمہارے استخاروں کے جواب اللہ نے نہیں شیطان نے دینے اللہ تعالی نے تمہیں چھوڑ دیا تو اگر میں یہ کہوں کہ اگر بات سچی نہیں ہے یا میں اپنی طرف سکھ بھی کر سکتا ہوں تو وہ تو میرے اوپر اللہ نعوذ باللہ جیسے حضرت یعیہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میں یہ بات بنی اسرائیل تک نہ پہنچا سکا تو میں زمین میں دھسا دیا جاؤں گا تو وہ بات ہے کہ اگر میں شک کروں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ کوئی غلط ہے یا اس میں کمی کتائی ہے تو وہ تو نعوذ باللہ ایمان ہی ضائع ہو جائے گا میرا تو اللہ تعالی نے جو تفیق دی اللہ تعالی جو کام لے رہا ہے وہ سارے شک میں پڑ جائے گا تو میں تو بالکل اس بارے میں کلیر ہوں اور آپ سب کو بھی یہ بالکل کلیر بتانا چاہتا ہوں کہ جو بات غلطی کتائی کا میں نہیں کہتا ہم کوئی انبیاء رسول تو نہیں ہیں نعوذ باللہ ہم کوئی عام لوگ ہیں نہ ہم مجدد ہیں بس اللہ تعالی کی طرف سے جو تفیق ملتی ہے بتا دیتے ہیں تو تو اس میں جو کمی کتائی ہو سکتی ہے لیکن باقی بات یہ ہے کہ اتنا ہی آپ سے کہیں گے کہ جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہوتی ہے جو اس میں کمی کتائی رجی اللہ تعالی میں معاف فرمائے تو ایسے تو میں نے کافی باتیں کر دی ہیں لیکن اب بھی اگر آپ کا کوئی کوئی سن ہے تو آپ کر سکتے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ جب مکہ فتح ہوا آٹھ اجری کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مل کے مکہ جو نا فتح کیا تھا جو نا فتح کیا تھا